ہیلو ایوریوان میں فیر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آج میں آپ سے جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ میں نہیں بنا رہی ہوں میری بجو بنا رہی ہیں کھوئے کے لڈو یہ کھویا کون سا ہے مارکٹ کا نہیں ہے یہ وہ کھویا ہے جو کی دیسی گھی نکالنے کے بعد بچتا ہے آج ہم اسی سے ناریل کے لڈو بنائیں گے یہ لگ بھگ آدھا کلو کے قریب کھویا ہے چار بریڈ کے سلائزز ہے جس کے کنارے اتار چکی ہوں میں ایک چھوٹکی الائچی پاؤڈر ہے آدھا باؤل ناریل کا چورہ ہے آدھا باؤل چینی ہے چینی آپ اپنے سوادنسار لے سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے بریڈ لی ہے اس کو بارک پیسو میں کٹ کر لیں گے یا آپ چاہیں تو بلائنڈر میں بھی چلا سکتے ہیں مکسی میں بھی چلا سکتے ہیں بارک بارک اور اسے کھوئے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ایڈ کریں گے الائچی پاؤڈر انہیں اچھے سے میش کر لیں گے یہ میش ہو گئی ہے بریڈ کھوئے میں بہت اچھے سے اب اس میں ایڈ کریں گے ناریل کا چورہ یہ بہت ہی آسان اور یمی ریسیپی ہے اب اس میں چینی ایڈ کریں گے پیسی ہوئی چینی آپ اپنے سواد کے نسار کم یا زیادہ ملا سکتے ہیں دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کی گول شیپ میں لڈو بنا لیں گے کتنا گھی نکل رہا ہے جو ہاتھوں پہ نظر آ رہا ہے بجو کے یہ بجو کی ریسیپی بہت ہی یمی ہے میں نے بھی انہی سے سیکھی ہے اور وہ ہی بنا بھی رہی ہے میں صرف بول رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ پہ کتنا زیادہ آئل ہے سب ہی لڈو بن گئے ہیں اب میں نے ناریل کے چورے سے اچھے سے کوٹٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسان ریسیپی ہے میری بجو کی اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہوں اور آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا گھی کی ریسیپی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں کیسے گھی نکالتے ہیں بس ایک بات کا دھیان لکھنا ہے اگر آپ کو یہ لڈو بنانے ہیں تو آپ جب گھی نکالیں تو اسے بلکل اینڈ تک نہ نکالیں تھوڑا چھوڑ دیں جو ہم ملائی نکال لیں اسے زیادہ پکائیں نہیں زیادہ پکانے سے وہ جل جاتی ہے پھر یہ لڈو نہیں بنا پائیں گے اگر آپ کو لڈو بنانے ہیں تو آپ کو ایک کلی میٹ کے بات چھوڑ دینا ہے اسے زیادہ کالا ہے آپ براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا براؤن جتا لائٹ براؤن لڈو کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ بھی تھوڑے ڈاک ہیں آپ اسے بھی لائٹ رکھ سکتے ہیں سچ کہوں تو آپ شود گھی کے لڈو کیا سکتے ہیں کیونکہ بلکل گھر کا نکلا ہوا گھی ہے اور اس گھی کے بچے ہوئے مارے سے ہی یہ لڈو بنے ہیں امید کرتی ہوں دوستو ایک پند دو کچ والی یہ ریسپی آپ کو میری پسند آئی ہو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ مجھے